نحمدہو و نسلی و نسلی معلی رسول ہیل کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام مرزا جنمی اولیاء اللہ کے حوالے سے اپنے بغز کا اظہار کرتا رہتا ہے ایک مرتبہ پھر مرزا صاحب نے حضرت بایزید بستامی علی رحمہ کے حوالے سے اپنے بغز کا اظہار کیا وہ آپ سنیے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں بایزید بستامی کے ماننے والے یزید عبد مندیالے جو یہ بکواس کرتا تھا بھونگتا تھا جو یہ بکواس کرتا تھا بھونگتا تھا ناظرین ابھی پتا چل جاتا ہے کہ بکواس کون کرتا ہے بھونگتا کون ہے اب ذارہ یہ اکلیپ آپ سنیے تو جدو جو دھامی تو کر رہے ہیں جب وہ آئے گا ایمبریونک سٹیج کے اوپر بچے کی یونیورسٹی نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتی ابھی تو جینین کی شکل میں ہے یہ بچہ دعوت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے آپ کے مخالفین کون تھے کافر کلیر تھا نا یہ مسلمانی کافر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عشق ہے رسول المسلمان سمجھتے ہیں مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ بھی زیادہ مشکل وقت ہے جی تو ناظرین اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص یہ کہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے سے سخت زمانہ ہم پر ہے تو کیا وہ بندہ بکواس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر اب جب یہ سوال مرزا صاحب کے سامنے رکھا گیا مرزا صاحب کو کہا گیا کہ مرزا صاحب آپ نے یہ بھونگی ماری ہے آپ نے یہ بکواس کی ہے اس سے توبہ کریں رجوع کریں تو مرزا صاحب نے جوٹ بھی بولا اور ساتھ ساتھ مرزا صاحب نے کیا کہا وہ ذراب سنیے مرزا صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا اب یہاں میں دلیل کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ یہ کلپ آپ لازمی سنیے گا پبلک سیشن نمبر اٹھائیس دو گھنٹے دس منٹ کے بعد مرزا صاحب نے یہ بکواس کیا کوئی بندہ یہ بھی کہا سکتا ہے کہ آپ کلپ کاٹ کے ہمیں دکھا رہے ہیں تو میں آپ کو دلیل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ پبلک سیشن نمبر اٹھائیس دو گھنٹے دس منٹ کے بعد مرزا نے یہ بات کی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سخت زمانہ ہم پر ہے نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر تو مرزا نے یہ بکواس کیا ہے اب کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ آپ نے کلپ کٹنگ کیا ہے میں آپ کو دلیل کے طور پر بتا رہا ہوں اور جب یہ سوال مرزا صاحب سے کیا گیا کہ مرزا صاحب آپ نے بکواس کیا ہے اسے توبہ کریں رجوع کریں تو مرزا نے جھوٹ بولا مرزا نے کہا کہ میں نے تو یہاں پر نبی علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا اب ذرا یہ کلپ آپ سنیے یہاں پہ میں ایک زیمن بات کر دوں میں نے دو تین دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آوٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ لی بہی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے سٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیب اٹھانی پڑ رہی ہے ناؤذو باللہ یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی میں نے یہ کہا تھا پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا نہیں تھا پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا نہیں تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ اکرام علی مردوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے بعض اعتبار سے یہ ذرہ آپ نوٹ کیجئے گا اور میں لوجیکلی کر رہا ہوں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو جائیں گورے کی دالت میں جا کے فیصلہ کروا لیں کہ لوجیکل یہ بات درست ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مرزا صاحب نے کیا کہا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں لیا حالانکہ میں نے دلیل کے طور پر آپ کو بتایا کہ آپ ویڈیو لازمی دیکھے گا پبلک سیشن نمبر اٹھائیس دو گھنٹے دس منر کے بعد مرزے نے یہ بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے سے سخت زمانہ ہم پر ہے تو دیکھیں کہ مرزا جن میں کتنا بڑا جھوٹا ہے اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نہ تو آبی نہ تو بابی تو مرزا فلمی فرارڈی تو مرزا صاحب آپ فلمی فرارڈی تو ہو سکتے ہیں اپنے سٹوڈن کے ساتھ تو فرارڈیاں لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی فرارڈیاں ہمارے سے نہیں چھپ سکتی اب رہی بات بائیزید بستام علی رحمہ کی جو ان کی طرف بظاہرن چیزیں منصوب ہیں جو کفر پر مبنی ہیں تو مرزا صاحب کے اپنے اصول کے مطابق جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے دنیا سے چلا جائے تو اس کے اوپر بات کرنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا یہاں پر ایک اور سوال آیا مارے پاس عثمان مغل صاحب ہیں امام نسائی کے آخری وقت کا واقعہ جو امام صاحب نے بیان کیا اہلِ عدیس اور زبیر علی زہی اس کو غلط کہتے ہیں لیکن امام صحیح یہ کیا وجہ ہے اس کو سنت بھی نہیں ہے پلیز آنسر نہیں سند تو سند ہے میں نے وہ ساری تحقیق زبیر علی زہی صاحب کی پڑھی بھی ہے اب چونکہ شیخ زبیر صاحب اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں وہ اپنا دفاع کر سکیں اس لیے میں اس ٹاپک کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہیے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت باہید بستامی علی رحمہ تو دنیا میں نہیں ہے اگر وہ ہوتے تو وہ اپنا دفاع خود کرتے لیکن مرزا جن میں اس دنیا میں موجود ہے تو ہم نے یہ ایک بکواس آپ کے سامنے رکھی ہے جو مرزا صاحب نے کی ہے اب اس بکواس کا دفاع مرزا صاحب کر سکتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں مرزا صاحب کیونکہ موجود ہیں اپنے اصول کے مطابق تو اس بکواس کا مرزا صاحب نے جواب دینا ہے ہمارے پاس بہت ساری بکواسات مرزا صاحب کی موجود ہیں لیکن آج ہم نے ایک بکواس آپ کے سامنے رکھی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مرزا جن میں کتنا بڑا جھوٹا ہے